گوڈ مانی بچو کیسے ہو آز کلاس سیونس کے بچے ہوم ٹیسٹ لکھیں گے تو بچو اب میں یہ سوال آرکو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ پہلے سب سے اوپر پڑھئیے نوٹ چوز اینڈ رائٹ بن موس اپروپریٹ آنسر آوٹ آف فور آفشن ہر کوچن کے چار چار آفشن دیئے گئے ہیں جو ٹھیک آفشن ہے وہ آپ نے اس کا نمبر لکھنا ہے وہ یہ پانچ کوچن ہے تو سوال نمبر بان ہے جس نظم میں خدا کی تعریف کی جائے کیا کہلاتی ہے کوچن انگلیش میں لکھا ہوا ہے کیا کہلاتی ہے گزل کہلاتی ہے مرسیہ کہلاتی ہے حمد کہلاتی ہے اور ربائی کہلاتی ہے اس میں جو صحیح آفشن ہے وہ آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر دو ہے جو نظم حضرت محمد کی تعریف میں لکھی ہو کیا کہلاتی ہے تو یہ لکھی ہے اس میں چار آفشن ہیں کتہ کہلاتی ہے نات کہلاتی ہے مدحق لیتی ہے یا کسیدہ کہلاتی ہے سوال نمبر تین اردو حروف کی کل تعداد کتنی ہے یعنی اردو بیس حروف کل کتنی ہے سرٹی سیون ہیں سرٹی ایٹ ہیں فورٹی ہیں جو فورٹی ٹو ہیں سوال نمبر چار پہ آئیے لفظ نرمی کا متضاد کیا ہوتا ہے یعنی اردو بڑ کیا ہوتا ہے تلقی ہوتا ہے مضبوطی ہوتا ہے سختی ہوتا ہے یہ ڈیل ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کل دو حروف میں تین نکتے والے کل کتنے حروف ہوتے ہیں یہ ٹین ہوتے ہیں ٹول ہوتے ہیں فائیو ہوتے ہیں کلیون ہوتے ہیں نیچے نوٹ پڑیئے ٹیک سیپریڈ شیٹس ریٹ جو ہے نیم کلاس رول نمبر اینڈ ڈیٹ چوز اینڈ رائیٹ دین سینھ sw cho ڈیٹ نگر ڈیو 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 ڈلیٹ ڈیو 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 موسیقی